اسلام علیکم گائز بھائی لوگ سب سے پہلے چینل سبکرائب کرو مجھے نہیں پتا الٹے ہو کے سیدھے ہو کے جیسے مرضی پہلے چینل سبکرائب کرو اس کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آج کا جو ہمارا مین مقصد ہے وہ آپ نے تھم نل دیکھی لیا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے پٹرول کے ریٹ کے اوپر بھائی لوگ اتنا بڑا جھٹکا پوری پاکستان کی عوام کو پچیس روپے پٹرول مہنگا یہ پاکستانی حکومت جو ہے نا بھائی لوگ یہ پاکستان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے ان کو اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا پاکستان کو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیچ ماریں پاکستان کو اور ان کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے جیسے ہی پٹواری او سوری مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑو سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی آکے بجا جاتا ہے میرا مطلب کے جیسے ہی نواز شریف مطلب کے نون لیگ کی حکومت گئی اور یہ ککیڑا صاحب او سوری ککڑا صاحب جیسے ہی آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی پچیس روپے پٹرول کا ریڈ بڑھا دیا جس سے پاکستانی عوام کو بہت بڑا جھٹکہ لگا بہت بڑے جھٹکے سے مراد یہ کہ پٹرول تو مہنگا ہوا ہی ہوا غریب تو غریب جو امیر لوگ ہیں میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی لوگ ایسے لوگ جن کا اگر ٹینکی کا ڈھکن مٹسائکل کی ٹینکی کا ڈھکن کھول دیا جائے تو پٹرول نیچے بہنے لگے وہ لوگ بھی آج چوک اٹھا کے مٹسائکل لے کے جا رہے تھے کیوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غریب ہو چکے ہیں پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بلکہ یہ کہ لوگ پٹرول ڈلوانا نہیں چاہتے کیونکہ پٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے اور امیر تو امیر غریبوں کو جو اس سے بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے وہ یہ کہ غریب لوگ جہاں سے بہت مشکل سے آٹھ سو نو سو ہزار پہ دیاری کم آتے ہیں تو اگر وہ اتنا دور تو کم از کم ہوتا ہی ہے کام آنا جانا اگر وہ دوستوں کا پٹرول ڈلوانے لیں گے باقی وہ گھر کیا لے کے جائیں گے جس میں سے پھر کھانا بچوں کا دودھ وہ کہاں سے پورا کریں گے بھائی لوگ بہت مشکل سے صورتحال چال رہی ہے آج کل پاکستان کی یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ بندہ کیا کرے کیا نہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہے یہ بہت اچھی حکومت ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بے مہنگائی کی جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتا پاکستان کا بنے گا کیا کیا صورتحال ہوگی کیا صورتحال نہیں ہوگی اور میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو بھائی لوگ سب سے بڑا جھٹگا مجھے لگا ہے پٹرول کا ریٹ بڑھنے میں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرے پاس سواری نہیں ہے دوسرا مجھے پٹرول لینا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ میں بائیک لے کے جاتا ہوں یا اپنے بائیک کی یا کسی دوست کی تو مجھے اس میں پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی مٹسیکل میں پٹرول ڈلوانے کا وہ دکھ نہیں ہوتا جو کسی اور کی مٹسیکل میں پٹرول ڈلوانے کا دکھ ہوتا ہے تو بھائی لوگ میرا دکھ میں ہی سمجھ سکتا ہوں یا وہ لوگ جن کی اپنی بائیک نہیں ہوتی اور وہ کسی اور کی بائیک لے کے اور پھر اپنے کوئی کام شام کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی جیب سے کسی اور کی بائیک میں پٹرول ڈال رہا ہوتا ہے اور وہم مطلب کے بہت سے سوالات آتے ہیں دماغ میں کہ بھائی پٹرول کہیں رہ نہ جائے اور وہ اس کی بائیک میں رہ گیا تو وہ وہ خرچ کرے گا ہمارے پیسے زیادہ لگ جائیں گے اس طرح کے اور اس کے علاوہ ایسی عوام ایسی عوام جو بھائی لوگ رائیڈنگ کا کام کرتی ہے رائیڈرز ہیں وہ بہت سے رائیڈرز شوک میں ہیں بھائی لوگ شوک میں ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اپنے ریٹس بڑھائیں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیسے کروائیں اور کس طرح سے اپنا گزارہ کریں یا گھر اپنے ہم کیا لے کے جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ پٹرول کا ریٹ ایسا ہو چکا ہے کہ اگر جو گاڑی پہلے سو رپے میں دس کلومیٹر کی ایوریج سات کلومیٹر کی ایوریج دیتی تھی وہ اب دو سو میں بھی وہ ایوریج نہیں دے رہی پٹرول کی صورتحال بترین 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 ہوتی جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا پاکستان کا کہ پاکستان کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا اگر جو لوگ میرے اس بیان سے اس بات سے متفق ہیں تو وہ بھائی لوگ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ پٹرول کے ریٹس میں کمی کا معاہدہ ہونا چاہیے اس حکومت کے ساتھ معاہدہ نہ بھی ہو تو ایسی کوئی میٹنگ مٹھانی چاہیے یا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ پاس کرنی چاہیے جسے پٹرول کی قیمتیں بھائی جان ایک جگہ پہ سٹیبل ہو سکے یہ دن بہ دن دن بہ دن پٹرول کے ریٹس کو بڑھاتے جا رہے ہیں جسے پاکستانی عوام کی جیووں سے پیسہ ایسے نکل رہا ہے جیسے چکی میں سے آٹھا پیسہ ہوا نکلتا ہے بھائی لوگ جو لوگ میری ویڈیو سے سہمت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بات سے متفق ہو سکے ہیں کہ پٹرول کا ریٹ نہ بڑھایا جائے اور اس بارے میں کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے اور جو لوگ امیر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پٹرول کے ریٹ بڑھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لوگ صرف میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہی لوگ صرف شیئر کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ پٹرول کا ریٹ زیادہ ہے اور اس میں کمی باقیہ ہونی چاہیے لازمی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی میرے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو پوری دیکھا کریں اور چینل کو لازمی سبکرائب کر دیا کریں بھائی لوگ تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ